کچھ حرصے میں باوجود اس بات کے کہ مکمل مکمل جیسے ہونا چاہیے تھا وہ ایسی نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود لوگوں میں شعور آ گیا آپ کے باہر سے آنے والے جتنے لوگ ہیں اب شروع میں جو ہو گیا تھا ہو گیا تھا ایران سے باہر سے ملکوں سے لوگا لیکن اس کے بعد باہر سے آنے والا ہر شخص پچھلے کئی دنوں سے یہ ہفتوں سے ائرپورٹس کے اوپر ان کو سکرین نہیں نہیں جی جا ان کو سیدھا بھیجا جاتا ہے کارنٹائن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی علامات ہوتی ہیں تو علامات کے بعد کچھ اور تو ایک طرح سے اس کا بہت فائدہ ہو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کچھ ہے ملک کے اندر ہے ملک کے باہر سے تو کیسز نہیں آ رہے ہیں ملک کے اندر ہی ہیں اب پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے کانٹیکس کو دیکھا گیا سب کے ٹیسٹ تو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر ہم اگر اگلے دس پندرہ دن تک ہم اس کو تھوڑا سا اور بداشت کر لیتے اس کو تو شاید یہ میرا خاندہ مناسب ہوتا ہے لیکن پھر ساتھ اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ معیشت ایک دوبار بیٹھ گئی تو یہ اٹھے گی کیسے کیونکہ اس کو اٹھتے اٹھتے بھی بڑا بڑا عرصہ لگے گا اچھا پھر حمضان شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور حمضان جو ہے اس میں لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے بھی عبادات کے حوالے سے بھی لیکن لوگ یہ کہ اس میں ہی جو درزی ہیں انہوں نے کپڑے سینے ہیں اسی میں جو ہے وہ جو جوتے والے ہیں جنہوں نے جوتے بیچنے ہیں جنہوں نے ہر قسم کا لوگ اب رمضان بازار لگنے ہیں لوگوں نے نکلنے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں تو بیٹھ لیکن عملہ اب یہ ہوا ہے اور کچھ چیزیں انہوں نے صبحوں پہ چھوڑ دیں اچھا جب انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اگر کھلتی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری تو اس وقت کھلے گی کہ جب مزدور بھی آگیں گے دیکھیں نا اس میں آپ کو پلمرز چاہیے پلمرز کو ان کو تو شاید اجازت مل بھی گئی ہے لیکن آپ کو مزدور پھر نکلیں گے کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری تو کھل نہیں سکتی جب تک ڈیلی ویجیس پہ کام کرنے والے مزدور بھائی نے اچھا وہ جب نکلیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کیسے رہ گئی وہ تو سڑکوں پہ بیٹھیں گے ڈاکس اب کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیس کو فالو کرنا پڑے گا نہیں نہیں دیکھیں ابھی ابھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اس میں ابہام ہے اور کل دیکھتے ہیں کہ کل کیونکہ اس میں علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آجا انہیں مفتی منیبور احمان صاحب تقیز بانہ آجا ہوا اب کیا ہوا یہ ہے نا کہ اگر کہیں پر یہ پروپر اپلائے کیا گیا تو وہ مساجد میں کیا گیا دیکھیں نا مساجد میں سب سے پہلے مساجد میں اپلائے ہوا لیکن اگر آپ وہ کراچی میں ایک بڑی زبدست پولیس آفیسر ان کو گھیر لیا مجمع نے اچھا مجمع گھیر رہا ہے مجمع نے اچھا لیکن اگر وہاں آپ دیکھیں تو وہاں پر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ باہر آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں کہیں نہیں نظر آ رہی تو بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن ایک پڑے لکھے معاشرے میں یعنی جہاں پر یعنی آپ اس کو امریکہ کو لے لیں چلیں سمجھ بوئی تو بہت ہے نا وہاں امریکہ میں بریٹن میں اٹلی میں چائنہ میں وہاں پر پڑے لکھے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ ماسک کیسے پہننا ہے اور کتنے فٹ آپ نے دور رہنا ہے تو آپ پاکستان کے اندر کیا لوگوں کو بتائیں گے بائیس کروڑ عوام کو جب پڑے لکھے لوگ نہیں سمجھ سکتے تو عام عام شخص کو آپ سمجھائیں گے اچھا پڑے لکھے لوگوں کو بے آپ پوچھیں جا کے لوگوں کو نہیں پتا وائرس کیا ہوتا ہے تو بیکٹیریا کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ فلٹر کیا ہوتا ہے تو کرو کیا ہوتا ہے تو فلیٹ کیسے ہوگا تو یہ ہوگا تو انٹیجن کیا ہوتا ہے انٹی باڈی کیا ہوتی ہے تو آئی جی جی کیا ہوتی ہے تو آئی جی ایم کیا ہوتی ہے ان کو نہیں پتا تو تو بات یہ ساری کہ اب اس میں یہ سارا شعور تو آ گیا لیکن اس شعور کے جو اپلائے کرنا ہے اس اپلائے کرنے کے جب یہ دن آ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ دن نکالے لیکن یہ پاکستان سے ملتا جلتا ہی کچھ انڈیا کے اندر بھی سسلہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ریاستوں میں ہوا کچھ میں نہیں ہوا کچھ گربر ہو گئی تین مئی تک وہاں پر بھی ایکسٹینٹ کر دی ہے کچھ ریاستیں نہیں کر رہی کچھ ریاستوں کی ڈینیمکس نہیں ہیں کیرالا میں زبردست ہوئے کیرالا میں دیکھیں نا باہر جو بھی پاکستانی ملت سے باہر کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کیرالا سے لوگ مشرق وستہ میں آپ کو نظر آتے ہیں اچھا وہ باہر سے آئے تو اپنے ساتھ ظاہر ہے کیا وہ انفیکٹ نہیں تھے ہوں گا لیکن اس کے باوجود وہاں زبردست قسم کی ٹیسٹنگ ہوئی سب کچھ ہوئا تو کیرالا میں اور باقی جوگوں پہ کامیابی سے لیکن کئی ریاستیں جو جن میں possible نہیں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اب کاروبار کو ایک دوہ بند کر دیتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج آپ اسٹارٹ کر دیں مثال کے طور پر کل آپ نے کہا کہ کاروباری انڈسٹری کھولتے ہیں اس کو کھلتے کھلتے مہینہ لگے گا لوگ چلیں گے گھروں سے بغیر یقینی نکلیں نہ نکلیں کیا کھل ہے تو عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے آج جی ایک زیادتی کی ہے اور آئی ایم ایف نے یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف نے جو ہنگامی فنڈ ریلیس کیا ہے ان ممالک کے لیے پچیس ممالک کا نام ہے اور اس ان ممالک میں انہوں نے پاکستان کا نام لوڈ نہیں کیا اب یہ میرا خیال ہے کہ بلکل ان کی جو ان کا جو ریلیف فنڈ آئے مجھے بڑی حیرت ہے اس بات پہ اور یقین لزارت خزانہ اور حفیظ شیخ صاحب سے وضعات فرمائیں گے کہ کیوں پاکستان نے پراپرلی وہاں پر اپنا کیس پلی نہیں کیا کیا وجہ ہوئی ہے بتایا جائے اور یا کرفی لگا دیں یا آپ کریں اور اسی طرح سے جو علماء ہمارے انتہائی قابل اترام علماء انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہیں وہ بھی مساجد کو کھول رہے ہیں اور اپنی نماز شروع کریں گے تو یہ ایبرپٹلی ہوا ہے فیصلہ اس میں مختلف لوگوں کو ایک مشاورت کر کے میری اپنی جو ذاتی رائے ظاہرہ ہم دے سکتے ہیں اور ذاتی رائے بھی دیں گے تو یہ چونکہ سائنٹیفک چیزیں ہیں چین چیزوں پر ذاتی رائے آپ نہیں دے سکتے اس پہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہو سکتی اس پہ وہ بات ہوگی جو کہ دنیا کر رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈبلی ایچو کی جانب سے یا باقی دنیا کی جانب سے مزید پابندیوں کے متحمل نہیں ہو سکتی جس میں سفری پابندیاں بھی ہیں ٹھیک ہے کہ جی پاکستان میں اور اب جو این ڈی ای می کی طرف سے کل بات ہوئی تھی جیرمن این ڈی ای نے کل یا پرسوں غالباً بات کی کہ پچاس ہزار ہمارے پاس ٹیسٹ کرانے کی صلاحیت اب آگئی ہے اور تیزی کے ساتھ یہ وہ دن تھے کہ تیزی کے ساتھ آپ ٹیسٹ کروا کے لوگوں کو اور اس کے بات کے لیے جو دوسرا والا ٹیسٹ ہے نا انٹی باڈیز والا وہ میں کلیر کر دوں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو کرنا بھی ضروری ہے لیکن وہ چونکہ دس یا پندرہ دن کے بعد آپ کے جسم میں انٹی باڈیز بنتی ہیں تو پندرہ دن تک آپ یا تو علاج کریں بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ جو آپ بات کریں دوسری انٹی باڈیز والے ٹیسٹ کا وہ یا تو آپ علاج کریں بندے کا دیکھیں نا جیسے جو چھتیاب ہو گئے ہیں جن کا پلازما ٹیسٹ ہو رہا ہے پلازما کی وہ بات ہو رہی ہے تو بات یہ ساری کہ یا وہ جو ڈاو میڈیکل کالیج کی طرف سے آیا ہے کہ جو انہوں نے ایمینو گلوبلن نکالی آئی جی جی والا کی آئی جی ایم سے تو بات یہ ہے کہ یہ تو پلازما میں سے لیکن یہ اس وقت انٹی باڈیز ڈیویلپ ہوں گی نا جب انٹی جن جسم میں جراسیم آ گئے وائرس آ گیا اور اس کو کچھ دن گزر گیا وہ دس دن ہے بارہ دن ہے تو ان دس بارہ دنوں میں میں اس بندے کا علاج کروں ایسے ڈاکٹر کو علاج کرے گا اس کا اس کو آئی سیو میں اگر وہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا اس کو علاج کرے گا یا اس کی انٹی باڈیز نکالے تو وہ جو صحتیاب شروع پر آپ کر نہیں سکتے کہ آپ رینڈم لی لوگوں کو پکڑ کے ان کے انٹی باڈی چیک کا نیشو کر دیں اب مسئلہ یہ سارا کچھ ملک جن کے پاس رسورسز ہیں وہ کر بھی رہے ہیں تھا کہ وہ کلنگ چٹ ملتی جائے ساتھ ساتھ کہ جیس کو انفیکشن ہوا تھا اور اس میں جو ہے باڈی کے اندر ایمیون سسٹم ایسا تھا کہ انٹی باڈیز بنی اور وہ انفیکشن گزر گیا لیکن اسی سٹیج پہ تو ہم نے ٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ دنیا کہہ رہی ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ کرو ہم نے فلیٹن کرنا ہے اب الٹی میٹلی اس میں کیا ہوگا الٹی میٹلی کیا ہوگا اس میں الٹی میٹلی اس میں غالباً مطلب پھر وہی بات کہ اس میں رائے تو اتنی ساری ریسرچز آپ کے سامنے پڑی ہو یہ آیا تھا ایچ ون این ون وائرس آ گیا تھا دو ہزار نو میں اور یہ جو تھا اس کو بھی وی ایچو نے پینڈیمک کر دیا تھا اور اس وقت جو ہے اس میں اٹھارہ ہزار پانچ سو موات ہو گئی تھی یہ بھی ایک فلو انفلوینزا ایک ہی قسم تھی یہ اور بڑا پینڈیمک نام پینڈیمک اور یہ دنیا میں لوگ سارے وہ آیا ایک مل سے دوسرے مل دو ہزار نو میں ادھر ادھر انفلوینزا پھیلے ون فائن مارننگ ایک دن صبح پتہ چلا کہ وہ فلو غیب ہو چکا ہے وائرس کی اچھا اب بات یہ ہے ساری کہ یہ تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا یہ کہ وہ ہرڈ ایمینٹی ہرڈ ایمینٹی وہی والی بات کیونکہ ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو ہو گئی کیونکہ آپ نے بنیازی طور پر ایک سے دوسرے کو پھیل رہا ہے دوسرے سے تیسرے کو یعنی انسٹھ ہزار لوگوں تک پھیل سکتا ہے ایک آدمی سے یہ تو ریسرچ آ چکی ہے سامنے اور پاکستان میں بھی ایسے کیسز آ گئے ہیں کہ ایک آدمی سے سنتیس کو لگا پینتیس کو لگا سنتیس کو لگا ایک آدمی سے دوسرے دوسرے تیسرے چوبے تین تین نکلتے گئے آگے تو بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں وہ ہرڈ ایمینٹی غالباً آخر میں ہرڈ ایمینٹی ہی ہوگی کہ ہرڈ ایمینٹی کے آپ کے آس پاس بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو انفیکشن ہوا اور ان کے اندر انٹی باڈیز بن گئیں اور اب وائرس پھیل نہیں سکتا آگے تو میرے اندر وائرس ہے تو میں ایسے لوگوں میں گھیرا ہوں جن سب کے اندر انٹی باڈیز ہیں اور مجھ سے اس شخص تک وائرس نہیں جا رہا جس تک جانا چاہیے کیونکہ میرے آس پاس سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وائرس ہوا اور انٹی باڈیز بن گئے یہ ہرڈ ایمینٹی ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب کسی بھی آبادی میں ستر سے اسی فیصد لوگوں کو انفیکشن ہوا ہو اور وہ اس میں سے صحتیاب ہو گئے ہو آج کی تاریخ تک پاکستان میں ایسا نہیں ہے آج کی تاریخ تک دنیا میں ایسا نہیں ہے ہرڈ ایمینٹی کی آخر میں ہوگا ایسے ہی لیکن وہ آخر ابھی نہیں ہے اسی چک یہ وہ ہرڈ ایمینٹی ہے جس کی بوری جانسن صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ نہیں کرنا برطانیہ میں ہرڈ ایمینٹی میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ ہرڈ ایمینٹی ہو جائے گی سارے لوگوں کو اس کے نتیجے میں انہوں نے تاخیر کی فیصلوں میں اور آج وہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے اگر بوری جانسن نے جو ایک ہفتے بعد قدم اٹھائے ایک ہفتہ پہلے اٹھا لیتے تو ساٹھ فیصد امواد کم ہوتی ہیں یہ ان کا این ایس ایس کہہ رہا ہے تو این ایس ایس کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ فیصد امواد کم ہوتی ہیں اور وہ پھیلتی جاری ہیں اسپین کے اندر اٹلی میں اسپین میں فرانس میں جرمنی میں ان سارے ملکوں میں اب اس وقت وہاں پر امواد یہ فلیٹن ہونے شروع ہو گیا کرو ایون نیو یورک میں فلیٹ ہو رہے ہیں بہتری آ رہی ہیں نہیں نہیں فلیٹ ہو رہا ہے امواد ہیں زیادہ لیکن وہ فلیٹ ہونے شروع ہو گیا نیو یورک لیکن وہ ابھی بھی پہلے مئی سے اس کو اٹھانے کے فیور میں نہیں ہے ٹرم کہہ رہے ہیں کہ میں ہی گورنر میں گورنر کے اختارات بھی میرے پاس ہیں اور وہ کل جنجلا بھی گئے تھے غالباً پتہ نہیں وہ کلپ ہے یا نہیں یا ٹائم ہے نیکی چلانے کا ہمارے پاس تھوڑی دیتک تو اچھا تو وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ وہ بڑی جا گئے بڑے غصے میں آ گئے تھے وہ